لوگوں کی موت کداننات یاترہ مارگ پر فسے پانچ ہزار سے زیادہ شردالوں کا رسکیو کیا گیا ہے گوچر ہوای پٹی پر ہیلیکوپٹر سے رسکیو ایم آئی سیونٹین اور چینوک ہیلیکوپٹر سے رسکیو کداننات میں ایک ہزار بھکت سرکشت ہیں کداننات میں انٹرنیٹ سیوہ بہال ہے ہیلیکوپٹر کا بھی سہارا لیا جا رہا ہے موسم بھی بیچ بیچ میں رسکیو آپیشنز میں بادھا بن رہا ہے تو کداننات یاترہ مارگ پر فسے پانچ ہزار سے زیادہ شردالوں کا اب تک رسکیو کیا جا چکا ہے ہیلیکوپٹر سے رسکیو کیا جا رہا ہے ایم آئی سیونٹین ہیلیکوپٹر اور چینوک ہیلیکوپٹر سے ان سبھی یاتروں کا رسکیو کیا جا رہا ہے کداننات میں ایک ہزار بھکت سرکشت سستان پر ہیں اور کداننات میں انٹرنیٹ سیوہ بھی بہال ہے ہیلیکوپٹر کا بھی سہارا لیا جا رہا ہے رہت اور بچاؤ کاریت موسم بھی بیچ بیچ میں خلاف ہونے سے ریسکیو آپریشن میں کافی زیادہ دکتیں آ رہی ہیں اتراکھن کے اندر بچاؤ اور رہت کے کاریت چل رہے ہیں لگاتار سبھی بھاگ الیٹ موڈ میں ہیں اور سبھی کو کہا گیا ہے اور میں سویم بھی گھنسیلی گیا تھا جکنالی گاؤں میں گیا تھا اور ساتھ میں میں لیمچوڑی اور گپتکاسی گیا تھا وہاں پر میں نے سبھی چار دھام سردھالوں جو کدارنات کے درسن کے لئے آئے تھے ان سے بھی میں ملا ہوں ابھی تک سب ملا کر جتنے لوگوں کو بچاؤ کیا گیا ہے رہت کی گئی ہے اور نکالا گیا ہے ریسکیو کیا گیا ہے لگ بک وہ سنکھیا پانچ ہزار ہے کس کو ہیلی سیوہ ایئر سے نکالا گیا ہے کس کو اسے نکالا گیا ہے پانچ ہزار کیا گیا اور جو لوگ ابھی بچے ہوئے ہیں لگ بک ایک ہزار کے لگ بک لوگ دھام پر ہیں اور موسمیدی ٹھیک رہتا ہے تو آج سام تک سبی کو نکال لیا جائے گا جاتے ہیں کہ کدارنات جی میں اور راستے میں جہاں پہ لوگ روکے ہوئے ہیں وہاں پھوری طرح سے لوگ سورکشت ہیں ان کے پرجنوں کو کسی پرکار سے بہبیت ہونے کی ڈرنے کی عوشکتہ نہیں ہے وہاں ان کے عوشکتہ کی ساری چیزیں اپلکد ہیں اور وہاں موسم بھی ایک دم سے ٹھیک ٹھیک ہے کسی پرکار سے کسی کو ڈرنے کی عوشکتہ نہیں ہے جو ہی موسم کھولے گا ہم سب کو سب کو سل نیچے اُتاریں گے لوگ بھی وہاں سے آ رہے ہیں اگر ان کے پرجنوں سے بات ہوتی ہے تو میں یہی کہوں گا کہ ان سے انڈود کر لیں کہ آپ مندر کے آس پاس رہیں تاکہ ہمارا جب بھی ہی ہیلیکاپٹر وہاں سے موسم ٹھیک ہوگا ہم آپ کو نیچے لے آئیں گے جلدی باجی نہ کریں کیونکہ راستہ ابھی کئی جگہ ٹوٹا ہوا ہے پتھر گرنے کا در بنا ہوا ہے برسات ہونے کی سمحونا بنی ہوئی ہے ایسے میں خطرہ ہو سکتا ہے مندر کے پاس رہیں گے جو ہی موسم کھولے گا ہم ساتھ ہیلیکاپٹر ہمارے لگے ہوئے ہیں رسکیو کے کام میں ہم اترسیگر سب کو نیچے لے آئیں گے تو رسکیو آپریشن لگاتار جاری ہے ہر جگہ بھیاوہ اسیتی بنی ہوئی ہے قریب پانچ ہزار سے زیادہ شدھالوں کا رسکیو کے داننات یا سرامارگسی کیا جا چکا ہے ایک ہزار لوگ کے داننات میں سرکشت جگہ پر رکے ہوئے ہیں اور انٹرنیٹ سیوار بھی بحال کر دی گئے ہیں تو اس وقت پر ایک اس طرح کی ستھیاں اتراخن میں بنی ہوئی ہیں تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کسرے سے جو راستے سے راستے تھے وہ خراب ہو چکے ہیں لینڈ سلائٹ گروہ ہے لینڈ سلائٹ کے وجہ سے راستے چھتیز ہو گئے ہیں جسے جو سینا ہے وہ بھی اب رسکیو آپریشن میں جڑ گئی اور جو گیاترہ مارک پر لوگ پھسے تھے انہیں سرکشت اسطانوں پر پہنچا جا رہا ہے جو پسکرہ آپ دیکھیں رسکیو آپریشن تھی کسرے سے لوگوں کو سینا سرکشت جگہوں پر رسکیو کر کے پہنچا رہی ہے کئی راستے خراب ہو چکے ہیں لینڈ سلائٹ کے وجہ سے موسم لگاتار خراب ہے بارش لگاتار ہو رہی ہے ندیوں کا جلسر بڑھا ہوا ہے بیکلپک مارکت تیار کرتے جان بچائے جا رہے ہیں کدارناک میں بادل فٹنے سے کئی شدھالو فسے ہوئے تھے ایک ہزار شدھالو ابھی بھی کدارناک میں ہیں جو سرکشت اسطان پر رکے ہوئے ہیں باقی پانچ ہزار سے زیادہ شدھالو جو کی یاترہ مارک پر تھے انہیں سرکشت جگہوں پر پہنچا دیا گیا ہے موسم بیبھا کی طرف سے بھی الرٹ جاری کیا گیا ہے آپ کو اترہ کھنڈ میں تباہی کی ساتھ تصویریں دکھاتے ہیں کدارناک مارک پر آبدہ بھاری تباہی مچا رہی ہے ہر طرف درانے والا منظر ہے رسکیو آپریشن جاری ہے اور موسم کی مارکی بیچ چلتے رسکیو آپریشن بھی کافی زیادہ پرمہاویت ہو رہی ہیں کدارناک میں ریکاپٹر سے رسکیو کیا گیا کیدر سرکار لگا تھا راجس سرکار کو مدد مہیا کر آ رہی ہے لکسر میں بھی ندی کا جلستر افان پر ہے تو یہ ساتھ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ایستیتی چنطہ جنک ہر طرف بنی ہوئی ہے لیکن انڈیاریپ کے ساتھ سینہ کے جوان بھی پوری مستعدی کے ساتھ میں لوگوں کی جان بچانے کے رسکیو آپریشن میں لگے ہوئے ہیں رودو پیاغ کنڈ پیاغ ان سبھی جگہوں پر لوگوں کو سرکشت جگہوں پر پہنچایا جا رہا ہے کیدارناک میں بادل فٹنے سے بھاری تباہی بھی مچی ہوئی ہے قیش دھالو ابھی بھی کیدارناک میں ہیں جو کہ سرکشت استان پر انہیں شفٹ کیا گیا ہے